اسلام علیکم ناظرین افغانستان کی صورتحال میں جس تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے اسی تیزی کے ساتھ پاکستان کی صفارتی سطح پر سیاسی سطح پر اور اسکری سطح کے اوپر جو سرگرمی ہیں وہ بھی تیز ہو رہی ہیں ایک طرف افغانستان میں کوئی تین سو ستر ازلا میں سے پچاس سے زیادہ جو سٹریٹیجکلی اہم ازلا ہیں وہاں پر تالبان نے کنٹرول سنبھال لیا اور ان کے جو ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز ہیں اس وقت وہ مکمل تالبان کے کنٹرول میں ہے اور بالخصوص شمالی سرحد جو ہے تاجکستان کے ساتھ جو ملتی ہے اس کا جو صوبہ کندوز ہے وہاں پر بھی تالبان نے کنٹرول سنبھالا ہے اور جو سرحدی چوکی ہے شیر خان بندر والی جو تاجکستان اور افغانستان کے درمیان کروسنگ بورڈر ہے پوائنٹ ہے اس کو بھی تالبان نے وہاں سے کنٹرول سنبھال لیا اور جو افغانستان فورسز کی وہاں پر جوان تھے وہ یا تو تاجکستان کی طرف فرار ہو گئے ہیں یا انہوں نے سرندر کیا ہے تو اس تیزی کے ساتھ دوسری طرف جو ہے کہ اگر ہم پاکستان میں صورتحال کو دیکھیں تو پرائم منسٹر نے ریسنٹلی دو بڑے اہم غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دی ہیں ایک میں انہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ کی بات کی تھی کہ ہم اپنی سرزمین جو ہے کسی ملک کے حوالے نہیں کریں گے کہ وہ افغانستان کے خلاف استعمال ہو جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ امریکہ جو ہے یہاں پہ فوجی اڈے چاہتا ہے تو کیا پاکستان اپنی سرزمین امریکہ کو فرام کرے گا یا فوجی اڈے فرام کرے گا اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے نیو یارک ٹائم کو بھی انٹرویو دیا ہے اور اس کے اندر بھی انہوں نے بڑے واضح طور کی اوپر اس چیز کا جو تاثر قائم کیا جا رہا تک شاید پاکستان جو ہے وہ تالبان کے سپورٹ کر رہے ہیں یا ماضی میں جس طرح سے تالبان حکومت کو سب سے پہلے ہم نے تسلیم کیا تھا تو اب اگر تالبان جس تیزی کے ساتھ پیش قدمی کر رہے ہیں تو کیا پاکستان جو ہے وہ فوری طور کی اوپر تالبان کی حکومت کو تسلیم کر لے گا تو پرائم منسٹر نے اس پر بھی حکومت پاکستان کی جو اس وقت حکمت عملی ہے یا پالیسی ہے اس کی بزاد کیا اور کہایا کہ پاکستان افغانستان کے اندر جو جمہوری الیکٹڈ حکومت ہوگی اس کو تسلیم کرے گا اور اگر تالبان جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اگر وہ کنٹرول سنبھالتے ہیں تو اس کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ افغانستان کی جو عوامی یا آئینی طریقہ کار ہے حکومت کا اس کے تیج جو ہے کہ وہاں پہ حکومت نہیں بنتی اور پاکستان اپنی افغانستان کے ساتھ جو سرادے ہیں وہ بند کر دے گا یہ بہت بڑا اہم فیصلہ ہے اور اناؤنسمنٹ ہے کہ اگر تالبان کی کابل میں حکومت قائم ہوتی ہے اس انداز میں جس انداز سے وہ پیش قدمی کر رہے ہیں تو پھر پاکستان اپنی افغانستان کے ساتھ سراد بند کر دے گا کیونکہ اس میں جو خدشہ ہے وہ یہی ہے کہ وہاں سے افغانستان سے پھر ایک بہت بڑی تعداد جو افغانیوں کی ہے دوبارہ مائی گریٹ ہوگی پاکستان کی طرف تو پاکستان فیل وقت شاید فوری طور کی پر اتنی بڑی تعداد کو برداشت نہ کر سکے اور اگر وہاں سے آنے کی اجازت بھی دی تو وہ پھر کوئی کرائیٹیریا تیہ کیا جائے گا اس کے بعد اس حدی جو پوائنٹ ہے کروسنگ پوائنٹ ہے ان کو کھولا جا سکے گا تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی اس کے اوپر ہی ہم بات کریں گے تیسری اہم بات جو سفارتی اور اسکری محاصر کے اوپر ہے پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجبہ جو ہے کہ پچھلے چار پانچ دنوں کے اندر انہوں نے مسلسل تین اہم ملکوں کا دورہ کیا آزربائی جان کا دورہ کیا پھر انہوں نے ترکی کا دورہ کیا چرمنی کا دورہ کیا جہاں پہ انہوں نے سیاسی اور اسکری جو قیادت ہے ان سے ملاقاتیں کی ہیں اور اس میں بھی جہاں پہ دو طرفت علقات کے پر بات چیت ہوئی ہے لیکن زیادہ فوکس جو ہے وہ وانستان کے صورتحال پر رہا ہے ترکی اور جرمنی جو ہے وہ نیٹو کے فواج کے ممبر بھی ہیں اور امریکہ ترکی کو فوجی انخلاق کے بعد جو ہے چاہتا ہے کہ وہ کابل کے اندر ترکی کے پانچ سو جوان جو ہیں وہ وہاں پر رہیں اور جو کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی ہے وہ ترکی کے پاس اور ترکی ہے چاہتا ہے کہ یہ کام وہ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اگر ہنگری اور پاکستان کی سپورٹ اس کو حاصل ہو تو شاید آرمی چیپ جو ہے کہ وہ پاکستان کا جو نکتہ نظر ہے وہ ترک قیادت کو باور کروانے گئے تھے اس پر بھی ہم بات چیت کریں گے اور ایک جو ڈپلومیٹک سطح کے اوپر جو ہے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہیں کہ سفارتی سرگرمیوں بھی ہو رہی ہیں اور امریکی نائب وزیر خارجہ جو سیاسی امور ہیں وکٹوریا نولیلڈ انہوں نے فون کیا ہے پاکستان کے سیکیورٹی خارجہ سویل محمود کو اور اگین بائی لیٹرلیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے افغانستان کے صورتحال کے پر بات چیت ہوئی ہے اور پاکستان کے سیکیورٹی خارجہ سویل محمود نے امریکی جو نائب وزیر خارجہ ہیں ان کو یہ باور کر آیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یہ سمجھ دا ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت کوئی بھی فوجی حل جو ہے وہ حل نہیں ہے بلکہ اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کے تمام گروپوں کو موقع دیا جائے اور اس سلسلے میں امریکہ اور باقی جو بڑے موالک ہیں وہ اپنا فوری کردار ادا کریں تاکہ افغانستان کی جو تمام لیڈرشپ ہے اس کو ایک ٹیبل بھی بٹھایا جا سکے اور بات چیت کا عمل جو ہے مذاکرات کا عمل جو سیاسی عمل ہے اس کو کامیاب کیا جائے اور جتنا جلد ہو سکے اس کو شروع کر کے اس کو مند کی انجام تک مچھایا جائے یہی جو ہے افغانستان کے اور خطے کے جو امن کا پائدار حل ہے وہ یہی ہے فوجی حل جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے تو اس طرح سے یہ تو ڈیپلمیٹک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا تھا لیکن سفارتی زبان کے اندر امریکہ کو بڑا واضح طور کی اوپر یہ بتا دیا گیا ہے کہ نہ دفوجی ایڈے فرام کیے جائیں گے اور نہ ہی کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو آئیڈیا ہے کہ ترک فوجیں ہمارے ہیں اور اگر ترکی کی یا امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان اس حوالے سے سپورٹ کرے تو شاید وہ بھی ممکن نہیں ہوگا پاکستان یہ سمجھتا ہے اس وقت کیونکہ تالبان نے بڑے واضح طور کی اوپر اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی سرزمین اگر افغانستان خلاف استعمال ہوئی یا کوئی ملک اپنی سرزمین جو ہے امریکن یا غیر ملکی فوسٹیز کو دے گا کہ وہ وانستان کی صورتحال کو منٹر کریں یا وہاں سے کاروائی کریں تو اس کو وہ اپنا دشمن تصور کریں گے اور اس ملک کے خلاف جو وہ کاروائی کریں گے دوسرا تالبان کے جو ترجمان ہیں زاہد اللہ مجاہد انہوں نے بھی ابھی ریسنٹلی اپنے ایک سٹریٹمنٹ کے اندر یہ واضح کیا اور ترکی کو بھی باور کروایا کہ وہ ایک اسلامی ملک ہے ایک برادر ملک ہے اور تالبان کے ان کے ساتھ اچھے تعلق آتے ہیں وانستان کے اچھے تعلق آتے ہیں اور اسطنبول پراسس ترکی نے شروع کیا ہوا افغان امن کے لیے تو ترکی بھی کسی ایسی اقدام سے گریز کرے جس کے نتیجے میں جو بائی لیٹرل رشن ہیں ان کے اوپر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ترک افواج اگر کابل میں قیام کو بڑھاتی ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ترکی افواج اپنی یہاں رکھے گا تو پھر اس کو غیر ملکی مداخلہ سمجھا جائے گا افغانستان کے مور کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی کے ساتھ بھی تعلق آتا افغانستانی خراب ہو سکتے ہیں اور جس اسطنبول پراسس ہے جس کے اندر آلڑی تاتل پیدا ہوا ہے وہ مزید تاتل کا شکار ہو سکتا ہے تو یہ جو صورتحال ہے اسی تناظر کے اندر پاکستان اس وقت یہ نہیں چاہتا کہ افغانستان میں کوئی بھی فریق جو ہے اور بالخصوص طالبان ہو یا افغان حکومت ہو ان کے ساتھ کوئی ایسا طرز مل اختیار کیا جائے کہ جس سے جو جانبداری جو ہے کہ اس کا مظہرہ ہو بلکہ پاکستان نے اس وقت جو پالیسی بنائی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو بھی حل ہو وہ سیاسی حل ہونا چاہیے اور اس میں تمام جو سیاسی قیادت ہے تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں افغانستان کہ وہ بیٹھ کر فیصلہ کریں ریدر دن کہ باہر سے کوئی فیصلہ کیا جائے یا باہر سے صرف اثر اور سوخ اتنا استعمال کیا جائے کہ جتنی بھی سیاسی طاقتیں ہیں ان کو ایک میز پر بٹھایا جائے اور ان کو موقع دیا جائے کہ وہ بیٹھ کر اپنا ایک سیاسی حل نکال لیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان امریکہ کو بھی چین کو بھی اور دیگر ممالک کو بھی یہ باور کروا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے کہ وہ ایسے عمل کو سپورٹ کرنے کے لیتیار ہے جس سے سیاسی حل کو آگے بڑھائے جا سکے آرمی چیف کا جو آزربائی جان کا دورہ تھا جس میں انہوں نے آزربائی جان کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کی وزری دفاع بھی اور ان کے جو مسلح فاج کے سربراہ ہیں وہ بھی ایسے موجود تھے اس میں بھی بائی لیٹرل اور افغانستان کی سیچویشن اور یہی پاکستان کا محقب وہاں بھی بتایا گیا اور پھر جو نیٹو کے دو اہم ترین ملک ہیں ترکی اور جرمنی وہاں پر آرمی چیف نے دورہ کیا اور وہاں پر بھی انہوں نے ان کے وزرائے دفاع جو ہیں اور ان کے جو لینڈ فورسز کے سربراہ اور جو افواج کے سربراہ ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں اور جرمنی میں جو ان کے خصوصی نمائندے ہیں افغانستان پاکستان سے مطالق وہ بھی ملاقات ان سے بھی ہوئی تو اس ملاقاتوں کے اندر بھی افغانستان جو ہے وہ بلخصوص طور کے اوپر ڈسکس ہوا اور پاکستان کی جو یہ پالیسی ہے کہ اس کا فوجی حل نہیں ہونا چاہیے نہ وہاں پہ افواج رکھنی چاہیے نہ ہمساہیہ مالک کے اندر جو ہے فوجی اڈے لے کر وہاں سے افغانستان کو منٹر کیا جائے بلکہ یہ تمام مالک جو ہیں کہ وہ یہ کوشش کریں کہ افغانستان کی جس سیاسی قیادت ہے اس کو ایک ٹیبل بھی بٹھایا جائے اور باتچیت کے عمل کو آگے بڑھایا جائے اور باتچیت کے عمل کو کامیاب بنایا جائے کیونکہ اگر یہ باتچیت کا عمل شروع ہوئے اور کامیاب ہوئے بغیر اگر یہاں سے تمام افواج کا انخلاب مکمل ہو گیا تو پھر خدشہ یہی ہے کہ وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی جو پہلے سوویت یونین کی افغانستان سے انخلاق کے بعد پیدا ہوئی تھی اور خانہ جنگی شروع ہو گی تھی افغانستان کے اندر جو کئی دھائیوں تک محیط رہی اور وہاں پہ سٹیبل افغانستان نہیں ہو سکا اور اس کا سب سے زیادہ نقصان جو پاکستان کو وعدہ پھر ایران کو آتا تو پاکستان ابھی بھی جو پریشان ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے یہ اگر کیونکہ نیٹو افواج نے یہ فیصلہ کیا ہے اگرچہ امریکی صدر نے یہ کہا تھا کہ نائن الیون تک جو ہے کہ امریکی افواج کے انخلاع مکمل کر لیا جائے گا لیکن حالیہ جو نیٹو سربائی کانفرنس ہوئی تھی تو وہاں پہ جو ملٹری لیٹریشپ تھی انہوں نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ یہاں سے افواج کے انخلاع وز جولائی تک مکمل ہو جائے تو وز جولائی میں صرف دو تین ہفتے باقی ہیں اس لئے پاکستان نے سفارتی سطح پر اسکری سطح پر سیاسی سطح پر جو ہے سرگرمیوں کو تیز کیا ہے بڑا واضح پیغام جو ہے امریکہ کو نیٹو ممالک کو مغرب ممالک کو دیا ہے کہ کوئی فوجی حل تلاش کرنی کوشش نہ کریں بلکہ اس کا سیاسی حل تلاش کرنی کوشش کریں دوسری طرح پاکستان کو جو ایک اور چیلنج ہے وہ انڈیا کی جو افغانستان میں مداخلت رہی ہے وہ یقیناً ابھی کم ہوتی جا رہی ہے جو جو طالبان آگے بڑھ رہے ہیں تو انڈیا نے دوہا میں جو طالبان کا دفتر ہے سیاسی دفتر انڈیا وفود وہاں پر ابھی دورے کر رہے ہیں اور طالبان قیادر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اس کی تصدیق جو ہے وہ کتری جو کانٹر ٹیررزم اور انٹیلیجنس کے اقام ہے بلخصوص اس میں ایک ان کے بڑے ایک سینئر عودے دار ہیں مطلق بن مجید انہوں نے ریسنٹلی ایک ویبینرز خطاب کیا جو دیلی بیسٹ آرگنیزشن کروا رہی تھی تو اس میں انہوں نے بتایا تھا انڈیا کی حکومتی سطح کے اوپر جو وفود ہیں وہ طالبان کے ساتھ ان کا تبادلہ ہو رہا ہے گفتگو ہو رہی ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو یہ جو صورتحال ساری کی ساری ہے تو ان جیسے چیلنجز کے اندر پاکستان نے اپنی سفارتی سیاسی اور جو اسکری سطح کے اوپر جو دپلیمیسی ہے اس کو کافی تیز کیا ہوا ہے اور ریسنٹلی جتنی ڈیولیمیٹس ہوئی ہیں اس کے اندر بڑی واضح دور کی اوپر پاکستان نے اپنی لائن جو ہے واضح کر دیا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یورپی مالک اور ترکی جو ہے کہ وہ کیا کردار ادا کرتا ہے کیونکہ پاکستان بھی ترکی پر یہی زورت ہو رہا ہے کہ وہ کسی ایسی کھیل کا یا کسی ایسے حل کا حصہ نہ بنے جو فوجی حل کی طرف ہو بلکہ سیاسی حل کی طرف جو ہے اس کا حصہ بنے اور جو اسطنبول پروسس شروع کیا گیا اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی جائے ریدہ دن کوئی ملٹری سلوشن کی طرف جائے جائے ملٹری سلوشن کی طرف جائیں گے تو پاکستان ہو یا ترکی ہو ان کے افغانستان کے ساتھ افغانستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ اور وہاں کی جو طالبان جس وقت تیزی کے ساتھ مختلف علاقوں کی اوپر کنٹرول سنبھال رہے ہیں تو ان کے ساتھ اگر تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پھر یہ دونوں اپنی وہ اہمیت جو ہے وہ کھو بیٹھیں گے جو افغانستان کے سیاسی حل کے لیے یہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو اس لیے پاکستان کی کوشش ہے کہ سیاسی حل اس کا جتنا جلد سے جلد ہو اس کا انیشیٹیو جو ہے وہ شروع کر دیا جائیں تاکہ جب یہاں سے انخلاح ہو تو اس کے بعد کیوس نہ ہو خانہ جھنگی نہ ہو اور خطے کے اندر اضافہ میں استقام نہ ہو تو باقی جو بڑی داکتیں ان کو بھی اس چیز کا احساس اور ادراک کرنا چاہیے اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جنوبی ایشیا میں اور اس خطے میں اور عالمی امن جو ہے استقام قائم ہو تو پھر اس کا سیاسی حل جو ہے وہ نکالنا ہوگا امریکہ نے یہاں پہ پندرہ بیس سال جو ہے کہ نائن الیون کے بعد امریکی افاظ یہاں پہ آئی تھی تقریباً بیس سال اپنی افاظ یہاں پہ رکھیں اپنی بیسز رکھیں بالاخر ان کو بھی پلٹیکل سلوشن اور یہاں سے جانا پڑا تو اس لیے پاکستان کا موقف یہ ہے کہ اگر بیس سال امریکہ جو ہے یہاں سے اگر جا رہا ہے تو پھر دوبارہ یہاں پہ اس کی ملٹری پریزنس یا کسی اور ملک کو آگے کر کے وہاں پہ اپنی پریزنس انڈریکٹلی قائم کرنا جو ہے کہ یہ مزید کشیدگی پیدا کرے گی رہی دن کے مسئلے کا حل ہو تو پاکستان ان کوشنوں کا حصہ بنے گا جو مسئلے کا حل ہو رہی دن کے ان کوشنوں کا جو مسئلے کو مزید جو ہے وہ ہوا دے یا مسئلے کو بگھڑے